موسیقی زرمبش موسیقی بودھ پانچ اگز سال دوہزار بیس کی نیوز بلٹن کے ساتھ ہمیرا بلوچ آپ کو خوش آمدید کہتی ہے آپ سن رہے ہیں ریڈیو زرمبش اردو آج کی نیوز بلٹن میں شامل اہم ترین خبروں کی سرخیوں میں بی ایل ایف کا پاکستانی فورسز کے کارندے پر حملہ لاپتہ افراد کے لیے جاری اتجاجی کیپ میں دورے سمیت بلوچ ریپبلکان پارٹی کے جرمنی اور برطانیہ میں پہلے سے لاپتہ بکٹی بلوچوں کے ماروائے عدالت جالی انکاونٹر کے خلاف ہونے والی اتجاجی کی خبریں شامل ہیں سب سے پہلے بلوچستان کے خبریں پیش کر رہی ہیں سارین بلوچ بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹا میں وائس فار بلوچ میسنگ پرسنز کے احتجاج کو چار ہزار ستائیس دن مکمل ہو گئے نیشنل ڈیموکریٹک پارٹی کے مرکزی ڈپٹی آرگنائزر شازے بلوچ سینٹرل کمیٹی کے ممبر سنا بلوچ بلوچ نے کیمپ کا دورہ کر کے لوحقین سے اظہار یک جہتی کی وی بی ایم پی کے رہنما ماما قدیر بلوچ نے اس موقع پر اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ آج بلوچ پرمنجد جہد تمام نشیب و فراز باہمی دوریوں کے باوجود عالمی دنیا میں پذیرائیں حاصل کر چکی ہے جو یقینا شہدہ کے لہو لاپتہ افراد کے لوحقین اور بلوچوں کی پرمنجد جہد کا سمر ہے انہوں نے کہا کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسے مزید کس طرح خوبصورت انداز میں یقجا کر کے مضبوط اداروں کی تشکیل یقینی بنایا جائے تاکہ سیاسی پرمنجد جہد کو لاپتہ افراد کی بازیابی کو منزل تک پہنچانے میں قلید کردار ادا کرتے ہوئے پرمنجد جہد کو فروغ دیا جا سکے ماما قدیر بلوچ کا کہنا تھا کہ انسان یا ادارے غلطیاں کے اصلاح اور وقت حالات کے ساتھ زمینی تعلق اور دور اندیشی کے ساتھ اپنی مضبوطی کو یقینی بناتے ہیں خاص کر پرمنجد جہد میں وقت لمحات حالات اور واقعات ہمیشہ سیکھنے اور سکانے کا کام سر انجام دیتے ہیں بلوچ لبرائشن آرمی کے ترجمان جیند بلوچ نے نامعلوم مقام سے میڈیا میں جاری کردہ بیان میں ہب میں دستی بم حملے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہاں ہے کہ بیالے کے سرمچاروں نے پیر کی شب بلوچستان کی زلیل اسبیلا کے شہر ہب میں ساکران روڈ پر واقع ایک گھر کو دستی بم حملے میں نشانہ بنایا یہ گھر پاکستانی خفیائداروں کے کارندوں کے زیر استعمال ہے اس حملے کا مرکزی حدف سابق ڈی سی اور پاکستانی بیورکریٹ احتشام الحق تھے انہوں نے کہا کہ احتشام الحق پاکستانی خفیہ اداروں کا ایک متحرک کارندہ ہے اور خفیہ اداروں کی ایمہ پر بلوچ قومی تحریک کے خلاف نہ صرف خود متحرک ہے بلکہ دوسرے مخبروں کو بھی سہولیات فراہم کرنے اور معاونت کرنے میں ملوث ہے جیند بلوچ نے کہا کہ بلوچ لبریشن آرمی اس حملے کی ذمہ داری قبول کرتی ہے بیالے اس سے قبل یہ واضح کر چکی ہے کہ ان تمام اناثر سے ہرگز ریائت نہیں برتی جائے گے جو برہ راست دشمن کے ہم رکاب ہو کر بلوچ قومی تحریک کے خلاف متحرک ہوں گے اور رکاوٹ بننے کی کوشش کریں گے بلوچ ریپبلیکن پارٹی کے مرکزی ترجمان شیر محمد بکٹی نے میڈیا کو جاری بیان میں کہا ہے عید سے ایک روز قبل پنجاب پولیس کے ہاتھوں جالی مقابلے میں شہید کیے جانے والے پانچ بکٹی بلوچوں کے بہمانہ قتل کے خلاف جرمنی کے شہر ہینوور اور برطانیہ میں احتجاجی مظاہری کیے گئے جرمنی کے شہر ہینوور میں مظاہرین سے خطاب کرتے ہوئے بی آر پی کے جرمنی کے صدر جواد بلوچ نے کہا ہے عید کے روز جہاں پورا اہل اسلام عید منا رہی تھے وہیں پاکستانی فوج نہتے اور جبرن گمشدہ بلوچوں کے گلے کاٹ رہی تھے جب دنیا اسلامی تہوار کے لیے قربانیاں کر رہی تھی وہیں بکٹی قبیلہ کے لوگ کئی سالوں سے لاپتہ اپنے پیاروں کی تدفین میں مصروف تھے ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کے اس طرز کے غیر انسانی اور غیر اسلامی اقدامات پر پاکستان میں سیاسی اور مذہبی جماعتوں اور انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والے اداروں کی خاموشی سے یہی نتیجہ اخص کیا جا سکتا ہے کہ وہ بلوچ قوم پر ہونے والے ظلم کی حمایت کر رہے ہیں برطانیہ میں منعقدہ مظاہرے میں بی آر پی کے مرکزی رہنما منصور بلوچ نے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے راجنپور میں جس طرح لاپتہ بلوچوں کو شہید کر کے مضاہمت کار ظاہر کیا گیا ہمیں خدشہ ہے کہ دیگر لاپتہ افراد کو بھی اسی طرح قتل کر دیا جائے گا منصور بلوچ نے کہا کہ انسانی حقوق کے اداروں پر فرض بنتا ہے کہ پاکستانی مسلح افاج کی انسانیت سوز مظالم کے خلاف آواز بلند کریں بلوچستان کی زلے کیج کے علاقے جمک گورکوب کے رہائشی ماسٹر یوسف خان ولد گنڈی گزشتہ چھ سال لاپتہ رہنے کے باوجود تحال بازیاب نہیں ہو سکی ہیں ماسٹر یوسف کو آٹھ ستمبر سال دوہزار چودہ کی شام جمک بازار سے مبینہ طور پر سیکیورٹی فورسز نے گرفتار کرنے کے بعد لاپتہ کر دیا تھا علاقائی ذرائع کے مطابق ماسٹر یوسف پیشے کے لحاظ سے ایک استاد تھے اور طربت کے ایک اسکول میں بطور ایس ایس ٹی فراہز سر انجام دے رہے تھے ماسٹر یوسف کی طویل گمشدگی کے خلاف ان کی اہل خانہ نے سیول سوسائٹی حکومتی اداروں اور حکام بالا سے اپیل احتجاج کرتی رہی ہے اور ان کی جبری گمشدگی کا الزام قانون نافذ کرنے والے اداروں پر لگاتی رہی ہے اور مختلف مواقع پر یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ اگر ماسٹر یوسف پر کوئی الزام ہے تو انہیں ملکی قوانین کے تحت عدالتوں میں پیش کیا جائے یاد رہے دو سال قبل بیٹے کی بازیابی کا انتظار کرتے ان کی والدہ کا بھی انتقال ہو چکا ہے گریشک سے پاکستانی فورسز اور خوفیہ اداروں نے تیرہ جون دو ہزار بیس کو چھاپا مار کر دو نوجوانوں کو لا پتہ کر دیا تھا وائس فور بلوچ میسنگ پرسنس کی جاری کردہ ایک مختصر اعلامیہ کے مطابق تیرہ جون دو ہزار بیس کو زل خوزدار کی علاقے گریشک سے لا پتہ ہونے والے دو نوجوانوں میں ایک نوجوان زاہد بلوچ بازیاب ہو کر اپنے گھر پہنچ گئے وائس فور بلوچ میسنگ پرسنس نے زاہد بلوچ کی رہائی کو خوشائند قرار دیتے ہوئے مطالبہ کیا کہ زاہد بلوچ کے ہمرا لا پتہ ہونے والے آزم بلوچ کو بھی رہا کیا جائے بلوچ نیشنل پارٹی کے مرکزی رہنما نوابزادہ حاجی لشکری خان ریسانی نے کہا ہے کہ بلوچستان سے نکلنے والے مادنیات سے دوسری صوبوں کو تو فائدہ پہنچ رہا ہے لیکن امیر ترین صوبے کے باسی بھوک افلاس کی عالم میں زندگی گزار رہے ہیں ہر دور حکومت میں بلوچستان سے نکلنے والے مادنیات سے صوبے پر خرچ کرنے کے دعوے تو کیے جاتے ہیں مگر آج بھی صوبے کے لوگ غریب بے روزگاری زندگی کے تمام تر بنیادی سہولیات سے محروم ہیں ان خیالات کا اظہار انہوں نے ساروان ہاؤس میں عید کے موقع پر ملنے والے وفود سے بات چیت کرتے ہوئے کیا تفصیلات کے مطابق نوشکی کے علاقے گریڈاگ میں تیز رفتاری کے باعث صرف گاڑی اور ویٹس میں تصادم پیش آیا جس سے دونوں گاڑیوں میں سوار دس افراد زخمی ہوئے جنہیں علاج کے لیے سیول ہسپتال منتقل کیا گیا جہاں ابتدائی طبی امداد دینے کے بعد ڈاکٹروں نے چار شدید زخمیوں کو مزید علاج کے لیے کوہٹا ریفر کر دیا مندے ٹک کے مقام پر رکشہ بے قابو ہو کر کھائی میں گر گئی پولیس ذرائع کے مطابق رکشہ کھائی میں گرنے سے رکشے میں سوار دو بچے جانبہق جبکہ چار بچے شدید زخمی ہو گئے جانبہق بچوں میں محمد حمزہ ولد محمد سلیم اور عباس خان ولد عجب خان جبکہ زخمیوں میں نظیر عمر نعمت اور محمد جلیل شامل ہیں تمام جانبہق اور زخمی بچوں کو سوالہسپتال دکی پہنچا دیا گیا ہے اب سنتے ہیں عالمی و علاقہی خبریں خلیل بار اللہ سے لبنان کے دارل حکومت بیروت میں قطرناک دماغہ شہر لرزوٹا عالمی میڈیا کے مطابق لبنان کے دارل حکومت بیروت میں بندرگاہ کے قریب منگل کے روز قطرناک دماغہ ہوا جس میں بڑے پیمانے پر لوگوں کے زخمی اور علاقہ ہونے کی اطلاعات ہیں دماغے کے بعد آسمان میں سیاہ بادل چاہ گئے دماغے کی وجہ اور نویت معلوم نہ ہو سکی امدادی سرگرمیوں کا آگاز کر دیا گیا اسپتالوں میں امرجنسی ناپس کر دیا گیا ہے انڈیا اور چین کے درمیان کمانڈروں سطح کی باتچیت کے باوجود لدھاک میں صورتحال کشیدہ ہے اور لائن اپ ایکچول کنٹرول ال اے سی پر پہنچ کی مزید تائناتی رپورٹ کی گئی ہے انڈیاں کبر رسہ ایجنسی پی ٹی آئی کے مطابق دونوں ممالک کی اپواج کے درمیان اتوار کے روز گیارہ گھنٹے تک کمانڈروں کی سطح پر مذاکرات جاری رہے جس میں انڈیا نے واضح طور پر کہا ہے کہ انڈیا اپنی سرزمین کی سالمیت پر کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتا اور یہ کہ پنگ گونگ تاسو جیل اور دوسرے متنازع مقامات سے جلد از جلد اپواج کو واپس لیا جانا چاہیے سموار کو انڈیا کی دوسری قبر رسہ ایجنسی اے ان آئی نے قبر دی ہے کہ چین کی جانب سے سترہ آزار پوجیوں کی تائناتی کے جواب میں انڈیا نے لڈاک میں دولت بے گولڈی ڈی بی او اور دپسانگ میدانی علاقے میں پوج کی باری نفری تائنات کی ہے اور اس کے ساتھ ٹینک کی ریجمنٹس بھی تائنات کیے گئے ہیں اے ان آئی کے مطابق حکومتی ذرائع نے بتایا ہم نے ڈی بی او اور دپسانگ کے میدانی علاقوں میں بڑی تعداد میں پوج اور ٹینک کو تائنات کیا ہے اس کے علاوہ ٹی نوے ریجمنٹ کو بھی تائنات کیا گیا ہے جو کہ ہماری مسلح شعبے کا عصہ ہے ذرائع کے اوالے سے بتایا گیا ہے کہ یہ تائناتی کراکرم درے کے پاس پٹرولنگ پوائنٹ ایک سے دپسانگ کے میدانی علاقوں میں کی گئی ہے جہاں چین نے اپریل اور مئی کے مئنے سے سترہ آزار سے زیادہ پوجی جمع کر رکے ہیں اور پی پی دس سے پی پی تیرہ کے درمیان انڈیا کی پٹرولنگ کو روک رکا ہے پوجی ذرائع کے اوالے سے بتایا گیا ہے کہ انڈیا کی جانب سے وہاں اتنے پوجی تائنات ہیں کہ اگر چین کوئی غلط کوشش کرتا ہے تو انہیں ایسا کرنے میں پریشانی ہو عالمی ادارے کے سیکیٹری جنرل نے منگل کو ایک بیان میں کہا کرونا وائرس کی عالمی وبا کی وجہ سے تعلیمی شعبے میں بہرانی آلات ایک پوری انسانی نسل کے لیے تباک و نسرات کا سبب بن سکتے ہیں اقوام متحدہ کے عداد و شمار کے مطابق اس وبا کے نتیجے میں نہ صرف ایک بلین سے زیادہ بچوں کا تعلیمی کیریر بری طرح متاثر ہو رہا ہے بلکہ کم از کم چالیس ملین چھوٹے بچے ایسے ہیں جن کا اسکولوں میں داکلے سے پہلے کا ایک سال بھی ضائع ہو رہا ہے دنیا بھر کے یہ چار کروڑ بچے ہوئے ہیں جنہیں اس سال کندر گارڈنز اور نرسریوں میں بنیادی تربیت کے بعد پرائمری اسکولوں میں داکل ہونا تھا انٹونیو گوٹریس نے اقوام متحدہ کی امرہ مستقبل بچاؤ یا سیب آور پیوچر کے نام سے ایک بینل اقوامی مہم کا آگاز کرتے ہوئے کہا آج کی دنیا میں شدید قطرہ پیدا ہو چکا ہے کہ ایک پوری نسل کو درپیش اس علمیے سے بہت زیادہ انسانی صلاحیتیں ضائع ہو جائیں گی اس کے علاوہ اسی وجہ سے نہ صرف گزشتہ کئی عشروں کے دوران کی جانے والی کوششیں بھی منفی طور پر متاثر ہوں گی بلکہ مختلف معاشروں میں پائی جانے والی ادم مساوت بھی بڑھ جائیں گی انٹونیو گوٹریس نے مزید کہا کہ جب مقامی سطح پر کرونا وائرس کی وبا پر قابو پا لیا جائے تو ار معاشرے میں بچوں کو جلد از جلد واپس تعلیمی اداروں میں بیجنا قومی اور مقامی حکومتوں کی اولین ترجیح ہونا چاہیے ترک اور یورپی ذرائع ابلاغ کے مطابق ترک کے کام نے شام میں دیشت گردوں کو قطر کی طرف سے ترکی کی راستے رکوم کی پرامی کا انکشاب کرنے والے ایک پوجی جنرل کو سزائے موت دے دی عرب ٹی وی کے مطابق ذرائع ابلاغ کی طرف سے ملنے والی قبروں میں بتایا گیا ہے کہ ترک کے ملیٹری انٹلیجنس کے ایک برگیڈر سمیت ارزری کو بیس مارچ دوزار انیس کو جنرل زکائی اکسکالی نے قتل کرنے کا حکم دیا تھا آج کی بلٹن کا یہی پر اختتام ہوتا ہے اجازت دیجئے موسیقی